اب کچھ ایشو کی بات کریں گے جو کہ کچھ دنوں سے کانٹروورسی اس پر بنی ہوئی ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہے مش یونیورس پاکستان منتخب ہونے والی موڈل ایرکا رابنگ کی بول نیوز کے نمائندے ہیں مہین زبیس ٹیلی فونی گفتگو ہوئی ہے اور ان کا تعلق آپ کو بتائیں مائنورٹی سے ہے اور بطور کرسچن اپنے ملکہ مصبت چہرہ و دنیا میں دکھانے کا خواہش وہ رکھتی ہیں خواب ہے ان کا لیکن اس عمل کے دوران کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں تو کیوں نا مہین سے بات کر لیں کیونکہ مہین سے ان کی بات ہو چکی ہے ایرکا کی ہے اسلام علیکم مہین 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 سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ان کا موقف کا موقف کیا ہے وہ کیا سوچتی ہیں حکومت کی جانب سے تو ایک سٹریٹ اوے نو آ گیا ہے ٹھیک ہے ایک یہ بتا دیجئے کہ ان کا کیا کہنا ہے اور دوسرا اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے جو مس یونیورس کا پروسیجر ہے یہ بھی بتا دیجئے گا پلیز دیکھیں پہلے ہم پروسیجر پہ بات کرتے ہیں پھر ایرکا کا جو سٹیٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیسون کرنے کے بعد کا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مس یونیورس اگر ہم دیکھیں تو مس یونیورس میں آپ جیسے آپ دیکھیں کرکٹ میں ڈومیسٹک لیول کی کرکٹ ہوتی ہے پھر نیشنل لیول کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نیشنل ٹیم کو انٹرنیشنل لیول پر ریپریزنٹ کرتے ہیں سیم دا کیسے آپ پہلے ڈومیسٹک میں بیوٹی پیجنٹ جیتے ہیں کنٹس جیتے ہیں اس کے بعد جب نیشنل لیول پر کنٹس ہوتا ہے اس میں آپ پرفارم کرتے ہوئے جیتے ہیں تو فائنلی اس مل کی جو نیشنل بیوٹی پیجنٹ ہوتی ہے نیشنل میس نیشنل جو جیتے ہیں ٹھیک ہے وہ جا کے پھر میس یونیورس کنٹس میں اپنے آپ کو نام بھیجتی ہیں تو انڈیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں بھی اسی طرح کا پروسس فالو کرتے ہوئے اس میں منسٹری کون سی انوالو ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو یا یہ انفرادی طور پر کر دیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ ابھی تک جو پاکستان میں فیشن ویکس ہو رہے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ منسٹری آف کلچر کے انڈر ہی فال کرتی ہے کہ آپ نے اپنے کلچر کو فیشن کے ذریعے پرموڈ کرنا ہے نہ کہ آپ کسی فورن کلچر کو یہاں پر لے کر آئے اور فیشن ویکس کے ذریعے اس کو پرموڈ کریں تو ابھی تک کہ یہ منسٹری آف کلچر کے انڈر ہی فال کرتی ہے لیکن مس یونیورس کی اگر پات کرنے کہ کیا is there any regulation for all these events جو کہ privately بھی ہو رہے ہوں کہ جناب اس میں بھی آپ کو پولو کرنا ہے ظاہر ہے کہ ملک ہے نا ایک اس کا نام use ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو privately بھی کسی event میں شرکت کرنی ہے تو یہ یہ چیزیں جن کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے ایسا کوئی rule ہے یا نہیں ہے اچھا اب اس case کی بات کرتے ہیں کہ جو مس یونیورس میں ایرکا روبین گئی ہیں یہ کس طرح گئی ہیں رولز پاکستان میں موجود ہیں لیکن پہلے پاکستان سے کبھی کوئی گیا نہیں یا کسی نے نام ایسا بھیجا نہیں اس لیے اس topic پر پہلے discussion ہوئی نہیں کبھی ایرکا نے مس یونیورس کے لیے ایک قصہ اپنا نام بھی جوایا اس سال کے شروع میں تقریباً مارچ کے مہینے میں دبائی کی ایک company ہے جس نے بہرین کی مس یونیورس بہرین کے لیے جو مس یونیورس کی contestant تھی اس کا نام بھی بھی جوایا تھا اس نے پاکستان میں ایڈورٹائز کیا مارچ دو ہزارت تیس میں اور کہا کہ جو لڑکیاں مس یونیورس contest کرنا چاہ رہی ہیں بیوٹی پیجنٹ میں جانا چاہ رہی ہیں وہ اپنا نام بھیجوائیں اب دو سو کنٹسٹن نے نام بھیجوائیا جس میں سے ایرکا کا نام فائنل ہوا اور ایرکا کو انہوں نے کہا کہ یہ مس یونیورس نومیمبر دیسمبر جو ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی اب ایرکا کافی زیادہ فائنلی گورنمنٹ اف پاکستان نے ڈیسون کیا جس پر ایرکا نے یہ کہا میری دو دن پہلے ان سے بات ہوئی ایرکا کہتی ہے کہ پاکستان میں تو الڑی فیشن شوز ہو رہے ہیں پاکستان کا میں ٹرو ایمیج پروموڈ کرنے کی انٹینشن لیے انٹرنیشنل بیوٹی پیجنٹ میں جانا چاہ رہی تھی لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح ڈیسون کیا جا رہا ہے میں اب سوچ رہی ہوں کہ بیوٹی انٹرنیشنل بیوٹی پیجنٹ میں جاؤں یا نہ جاؤں تو ابھی تک کی یہ خبر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایرکا رابن بھی اب سوچ رہی ہے کہ اسے مس یونیورس بیوٹی پیجنٹ میں جانا چاہیے یا نہیں تو فیلال ابھی یہ فائنل نہیں ہے کہ ایرکا آپ کو دسمبر یا نویمبر میں اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی انوالو ہے جس کمپنی نے ہائر کیا ریپریزنٹ کیا ایرکا کو پاکستان میں جو کہ دبائی بیس کمپنی ہے جس نے ایجیپ سے بھی کیا تھا تھرڈ پارٹی اس کے اندر انوالو ہو گئی ہے منسٹری ابھی تک انوالو وہ نہیں ہوئی تھی لیکن اب منسٹری کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں ان سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں دو باتیں سامنے آئی ہیں درہ انہیں کلیر کیجئے ایک تو یہ آئی ہے کہ انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا گورنمنٹ کی جانب سے آفیشل نے کہای دی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ریپریزنٹ کرتی ہیں تو یہ پاکستان کے آفیشل بیسز کے اوپر نہیں ہوگا انفرادی طور پر ہو سکتا ہے ظاہر ہے انفرادی طور پر ہوگا کیونکہ کمپنی دبائی بیس ہے جو نیشنل ہے وہ پاکستانی ہے تو یہ انفرادی طور پر آپ کہلیں کہ یہ ریپریزنٹیشن انفرادی ہوگی اب یہ بتائیے کہ اب یہ جو متنازع ہوا یہ معاملہ یہ کہاں سے ہوا کیوں ہوا اور کس وجہ سے انہیں اب یہ کیونکہ مارچ سے یہ پروسس چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آفیشلز کو پتا تو چلی کیا ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے اور تھرڈ پارٹی جب انوالو ہوتی ہے تو وہ آپ کے سفارت خانے کو انوالو ضرور کرتے ہیں کیونکہ جب انہیں ویزا دینا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر منشن کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کے لیے ایشو کر رہے ہیں یہ ویزا یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اسی یہ متنازع کیسے ہوگا یہ معاملہ دیکھیں دبائی جانا کوئی ابھی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ویزا لے اچھا مجھے یہ مہین بتائے گا کہ آپ کو اس کمپیٹیشن کے اندر ظاہر ہے گاؤن ویئر کرنا ہوتا ہے اور آپ ظاہرہ جب مقابلے میں شرکت کرتے ہیں تو یہ گاؤن ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک سوٹ بھی ویئر کرنا پڑتا ہے پھر انٹرویو بھی ہوتا ہے تو ایرکا کا اس پر موقف کیا ہے گاؤن پہننے میں کوئی پرابلم ہے نہیں ہے یا پھر سوٹ پہننے میں کوئی پرابلم ہے نہیں ہے کیا ہے کیا اس پر اس کا موقف اچھا یہ سوال ان سے پوچھے تھے کہ جب آپ بیوٹی پیجن میں جاتے ہیں ان کے تین فیزز ہیں گاؤن پہن کر آپ نے پریڈ کرنا ہے آپ نے سوٹ پہننا ہے دوسرا یہ کہ سویم سوٹ جو اب رولز آئے ہیں بیوٹی پیجن کے اس میں کمپلشن نہیں ہے کہ آپ سویم سوٹ پہنے ہو یا نہ پہنے ہو تو اس میں تو شاید آپ کو کوئی اور آپشن بھی دیا جا سکتا ہے تو ایرکا نے کہا کہ میرا تو سولی انٹینشن یہی رہا ہے کہ میں پراؤڈ فیل کر رہی تھی کہ میں اپنے ملک کو ریپریزنٹ کروں تو وہاں پر اگر مجھے آپشن ملے گا تو میں سویم سوٹ کی جگہ کچھ اور بھی ویر کر سکتی ہوں ساتھ جب انٹرویو ہونا ہے تو اس کے بعد اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیوٹی پیجن میں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی آوٹر بیوٹی کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو پھر انٹینشنل مس یونیورس بنا دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے آپ کے کریکٹر کو دیکھا جاتا ہے آپ کس طرح بیہیو کرتے ہیں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے اور جب آپ فائنلی مس یونیورس بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی پھر اس اورگنیزیشن کی طرف سے بیوٹی ویڈ برین والی جو بات ہے یہ آپ نے اس کے اندر بتایا ہے کہ بیوٹی ویڈ برین کے تحت آپ مس یونیورس کا ٹائٹل جیتے ہیں اچھا اب جب یہاں پر ایریکہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سویم سوٹ انہیں ریپلیس کرنے کا موقع مل سکتا ہے تو کیا آفیشلز انوالب ہوں گے آپ کی کوئی بات ہی ہے ان سے ان کا رابطہ کسی سے ہوا ہو لڑکی بھی ریپریزنٹیشن کیلئے گئی تھی غالباً دو سال پہلے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں بھی انہیں آپشن دیا گیا تھا کہ آپ کچھ اور ویئر کر سکتے ہیں تو آپشنز تو اب موجود ہیں کیونکہ اس سال کا جو مس یونیورس ہوگا اس میں کافی زیادہ ان کے رولز میں امنمنٹ ہوئی ہیں مثال کے طور پر پہ پہلے 18 سال سے 28 سال تک کی جو لڑکی تھی وہ کنٹیسٹنٹ بن سکتی تھی اس کے ساتھ ساتھ سنگل ہونا کمپلشن تھی وہ مرد نہ ہو پرگننٹ نہ ہو یہ چیزیں کمپلشن تھی اس میں لیکن اب ساری جو یہ کمپلشن ہیں وہ تقریباً ختم کی جا چکی ہیں آپ 18 سال سے اباب بھی ہو تب بھی آپ کنٹیسٹنٹ چلیں آپ بچیوں کو لڑکیوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر انہیں نے حصہ لینے تو وہ کیسے لے سکتی ہے نہیں نہیں حصہ دیکھیں ایک میں بات یہاں پر ضرور کروں آپ رولز پڑھیں گے جب مس یونیورس کے اس میں یہ بات مینشن ہے کہ اگر آپ کسی ملک کے ذریعے آرہے ہیں تو آپ وہاں کے نیشنل ایوارڈ جیت کر آ چکے ہوں تو پاکستان میں تو یہاں پر ہوتا ہی ایسا نہیں ہے کہ سکول کالجز میں تو دیکھیں بیوٹی پیجنٹس نہیں ہو رہے ہوتے اور نہ ہمیں یہاں پر سٹیٹ اون کرتی ہے یہی بات یہی بات یہی بات کروں گی دیکھیں یہ پاکستان کی ریپرزنیشن نہیں ہوگی جب ہمارے ملک میں کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہی نہیں نہ ہم اوگنائز کرتے ہیں نہ ہم اون کرتے ہیں نہ ہی ہم نے کوئی اسے ٹائٹل رکھے میں تو یہ وہ آمنہ تو ختم ہو گیا لیکن اگر میں پاکستانی ہوں میری نیشنالیٹی پاکستانی ہے ہم سمندر پار جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ بھی جب ملک کو اچھا بڑا کام کرتے ہیں تو پاکستانی نیاد ہم بتاتے ہیں فخر سے جنہوں نے یہ کام کی ہے لیکن اگر ملک میں رہتے ہوئے کوئی اگر پاکستانی ہے تو نیشنالیٹی تو چینگ نہیں کر سکتا نا آپ نہیں اگر اس کی خواہش ہے کہ وہ ریپریزنٹ کریں یا کسی طرح کی ایمنٹ میں حصہ لیں پرائیوٹلی انڈویجولی تو یہ اس کی مرضی ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی ہٹاؤ ہم اون نہیں کرتے وہ تو آپ سے اونرشپ مان ہوئی نہیں رہی کہ آپ مجھے اون کریں دیکھیں آپ پاکستانی تو ضرور ہے لیکن آپ ایک ازاد انسان بھی تو ہے آپ ازاد ہیں آپ جا کر جو مرضی کریں باہر کے ملک میں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن ظاہر ہے جب آپ سٹیٹ کا نام کسی ملک کا نام استعمال کرتے ہیں اور وہ سٹیٹ اگر پراؤڈ فیل کرتی ہے اس کمپیٹیشن میں تو وہ سٹیٹ ظاہر آن کرے گی اپنے رولز کو دیکھتے ہوئے سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں معاف کیجئے گا لیکن یہاں پر میں اپنا پاکستان کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے بات تو یہاں تک ہوئی ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ اس کے بعد بھی آئی ہے کہ آپ بلکل بھی پارٹسپیٹ ہی نہیں کر سکتی دیکھیں اس کو پارٹسپیشن انڈیویجن لیول کے لیے کہا گیا ہے یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ پاکستان کی نمائنگی نہیں کر رہی ہیں انڈیویجن لیول پر وہ مرضی کریں کسی بھی کامیٹیشن کامیٹیشن مواملہ مسئلہ حل ہو گیا یہ تو ان کو اجازت ہے اور ان کا رائچ بھی ہے جیس طرح چاہے پارٹسپیٹ کریں لیکن ایک چیز ضرور ہے ایک چیز ضرور ہے کہ ایرکا کا جو مین سٹیٹمنٹ وہ یہ مجھے ملا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد سوچ نہیں ہوں کہ مجھے وہاں جانا چاہیے یا نہیں یعنی کہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ایرکا آپ کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے